مزدور آباد بھرپ کیلئے کسی کے پاس نہیں پیسے نہیں ہے یہاں مطلب ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ ہم گھر کب جائیں گے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو گھر واپس جانے کی بات کی ہے تو ابھی علاقہ آپ کا کلیر ہو گیا ہے لیکن ابھی وہاں پہ آپ کی بجدی ریسٹوریشن کی بات ہے گیس ریسٹوریشن کی بات ہے اور جہاں پر پانی ریسٹوریشن کی اور جو آپ کے ادارے ہیں ان کی ریہیبیلیٹیشن کی کیونکہ وہاں پر جو ہمارے گورنمنٹ سرونٹ تھے وہ بھی آئی ڈی پیز بن گئے تھے انہوں نے بھی نکل مکانی کی تھی ہم ان کو واپس لے کے جا رہے ہیں سوات میں بھی میرے خیال میں پچھتر فیصد لوگ جا گئے ہیں اور اسی فیصد ہمارے وہاں پہ بونیر میں گئے اور دیر میں تو زیادہ لوگ ہمارے موجود ہیں نکل مکانی تھی زیادہ نہیں ہوئی راشن کے بارے میں میں بات کرتا ہوں چودہ آدمی ہے ایک فیملی میں چودہ آدمی ہے ان کو چار کی لوگ چینی ملی ہے وہ پورا مہینہ کس طرح چلے گا جو پہلے آپ کو فود ملتا تھا تو اس میں آپ کو صبح کو ناشتہ بھی اور دوپہر اور کو کانا شام کو کانا اور سپیر کو آپ کو چائے ملتی تھی اور اس طرح تو اس کے بعد حکومت نے یہی سوچا کہ آپ لوگ یہاں پہ بیٹے ہیں مختلف ورڈ فوڈ پروگرام آپ کو فود دے رہے ہیں اور فود کے مختلف آٹمز دے رہے ہیں تو پھر بعد میں ہم نے کہا کہ خود بھی کچھ کام میں لگ جائے اور ان کے خود بھی جو کچھن کا کام ہے وہ بھی خود کرے تو ہم نے سب کچھ ان کو دیا لیکن یہ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ ٹاماتر کا اور کچھ اس طرح کی چوٹی چوٹی چیزوں کا ان کا مسئلہ ہے اور ہم نے کل بھی اس پر میٹنگ کیا ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد اس عوالے سے ہم سوچیں گے اور آپ کو اس کے لئے بھی ہم پیکش دیں گے آپ ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں؟ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جہاں پر فاٹا ایجوکیشن وہ جو ہے فیڈرل منسٹری سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے پند کی دیا ہے تولیہ دیا ہے رضائیہ دیا ہے کیا صبح حکومت کے نہیں دیتا ہے؟ ایک میں اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ اکیلے فاٹا ایجوکیشن کا یہ تاکیتی نہیں رہی کہ وہ سارے مذہب ہے کہ اس کو پروائیڈ کر دے فینس اس میں پنجاب گورنمنٹ سے آئے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے بھی دیئے ہیں میرے خیال میں کسی انجیو کا یا کسی بھی مخیر حضرت کا یہ استطاعتی نہیں ہے کہ وہ میری بائیس لاکھ پر بولیشن کو پنک کے پہنچائے تو یہ بات ہے کہ مختلف لوگوں نے امداد دیئے کبھی نہیں کسی ریت نہیں دیا آپ اس لیکیوں تفریح کرتے ہیں کہ آپ کو جو بھی امداد بلتی ہے وہ وہ صوبائی حکومت سے ہے یا مرکزی حکومت سے یا کوئی مخیر حضرات لے کے آتا ہے یا کوئی انجیو آپ کو دیتے ہیں تو آپ اس میں یہ تقسیم کیوں کرتے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ یہ سارا صوبائی گورنمنٹ کی طرور ہو رہا ہے نا تو آپ اس کو علیہ دا کاتے میں ڈیلتے ہیں کہ صوبائی حکومت علیہ دا کری گئے اور دوسرا وہ کرے گا میرے بائی ہر ایک شخص نے ہر ایک انجیو نے ہر ایک مخیر حضرات نے ہر ممکن کوشش کی نہیں ڈی سیو صاحب اس طرح کا ہے آپ نکل مکانی کر کے آئے ہیں اور آپ خود کہہ رہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ابھی اس طرح آیا ہے تو ابھی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور حکومت نے سب کچھ آپ کو دے دیا ہے پنکہ دے دیا ہے ٹنٹ دے دیا ہے دوائی دے دیا ہے خوراک کے لیے سامان دے دیا ہے برطان دے دیا ہے اس طرح کے دوسرے تنظیموں نے بھی دیا ہے ہمارے یہاں کے ناظمین جو ہے کانسلر جو ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارا میات آہر صاحبہ بھی ناظم صاحبہ یہاں پہ کڑے ہیں یہ ہر وقت آپ کے ساتھ میں خود دیکھتا ہوں جب پہ کیم میں آتا تو یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے مسائل سے بخبر ہیں اور ہم کوشش کریں گے آپ کے مسائل اب بھی ہیں آپ کے کانے پینے کے مسائل بھی ہیں اور ہم کوشش کریں گے میں بہت اپریہنشن ہے بکوز اب یہ کارڈز وغیرہ جو ہیں یہ ایشو ہو رہے ہیں تو کافی لوگ بہت اپسیٹ ہیں یہ آئی ڈی پیز میں سے کہ بھی ان کی ریجسٹریشن کا عمل کو کیوں روکا گیا ہے اس پر آپ کو کچھ کیا را جائے گی بلکل بی بی اس طرح کہتا کہ ریجسٹریشن کا جو عمل ہے اس طرح رکا گیا کہ پہلے جو ہمارے آئی ڈی پیز بھائی متاثرین بھائی یہ تو ہمارے میمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو بھائیوں سے کم نہیں سمجھتے ہیں اس طرح مسئلہ ہوا کہ پہلے انہوں نے ریجسٹریشن کیا تو ایک ایک بندے نے میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ سارے انہیں نہیں لیکن وہ ساری غلطیاں ان سے خود ہو گئی ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک خاتون نے ایک تالی زگاں پر ریجسٹریشن کی تھی دوپلکیشن اس میں تھا تو پھر اس میں اس طرح ہوا کہ ہم نے اس کے لئے مختلف میکنزم کا سوچا کہ کس طرح اس میں یہ کلیر ہو جائے اور جو کہ غلطیاں ہو گئی ہے یہ نکالے جائے تو ہم نے دوبارہ اس میں وہ ڈیٹا ہم نے دیا نادرہ کو اور نادرہ نے اس میں بہت سارے آٹھ لاکھ تک لوگ جو ہے وہ زائد اس میں ریجسٹر ہو گئے تھے تو اس کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومت نے پھر ریجسٹریشن شروع کی تو پھر اس طرح کا معاملہ شروع گیا پھر ہم نے سوچا کہ اس طرح تو ٹھیک نہیں ہوگا لیکن جہاں پر ابھی لوگیں ہیں جو اسٹرل ہو گئے جہاں پہ آپریشن شروع ہیں ابھی تحصیر شموزے میں تحصیر قبل میں جو اسوات کا علاقہ ہے اور تحصیر چارمانگ جو با جور کا ہے اور اپر ممند میں ممند جنسی کا جو علاقہ ہے وہاں پر اپریشن شروع ہیں وہاں سے لوگ ابھی نکل مکانی کریں تو ان کے لیے ابھی ریجسٹریشن کل آئے ہیں لیکن میں خود میں نے حکومت کا ایک رائے دی ہے کہ جو اسوات کا علاقہ کے سارے علاقہ متاثر علاقہ ہے تو اس علاقہ کے سارا خاندان جو ہے متاثر آئے تو حکومت سے اب بھی آپ کے ذریعے بھی میں درخواست کروں گا کہ سوات کے جتنے بھی خاندان ہیں وہ تمام کو آپ متاثرہ کرا دے کہ ریجیسٹریشن کی کوئی ضرورت نہیں آلری نادرہ کے پاس ریجیسٹریشن موجود ہے ہمارے اوٹر لس موجود ہے ان میں ان کے نام موجود ہے تو تمام کو جہاں پر نکل مکانی کر گئے یا نہیں کر گئے جنہوں نے نہیں کیا ہے انہوں نے زیادہ قربانی دیا ہے کیونکہ جنگ حالت کی وہاں پر رہ گئے اس کے علاوہ جو دیر اور سوات اور باجوڑ اور ممند کا جو متاثرہ لگے جو متاثرہ لگے حکومت نے قرار دیئے اس کے تمام خاندان متاثر ہے جو انہوں نے کل مکانی کر گئے یا نہیں کر گئے تو ان کو جو امداد کے مستحق ہے اور تمام کو امداد دینا چاہیے اور ان تمام یونی کونسلہ کا تمام ازلاقہ آلری حکومت کے پاس اوٹر لس کے حوالے سے اور نادرا کے ریجسٹریشن کے حوالے سے ریکارڈ موجود ہے ابھی آپ لوگ کوئی سٹیپس لے رہے ہیں کہ جس طرح چالیس چالیس دفعہ ریجسٹریشن ہوئی ہے یا ڈوپلیکیٹ ریجسٹریشن ہوئی ہیں ان کو روکنے کے لیے کہ آگے یہ سب کچھ نہ ہو سارا آگے بھی نہیں ہوگا اور جو کچھ ہو گیا ہے اس کو بھی سیفٹ کیا جائے گا کمپیوٹر آپ مطلب ہے کہ جو ہی نہیں مطلب ہے ڈبل انٹری پائی گئی ان کے ڈبائیو میٹرکس ہیں اس سے تو پتہ چلے جائے گا اگر ایک آدمی دو جگہ ریجسٹر رہے ہیں تو ابھی یہ ریجسٹریشن روکنے کی صرف یہی وجہ ہے اور ریجسٹریشن ابھی جاری ہے دو تین دن کیلئے اس لئے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں وہ ریکارڈ سفٹ ہو رہا تھا اس کی اب مطلب ہے کہ ایک آدمی نے دو جگہ مطلب ہے ڈوپلیکیٹ کی ہوئی ہیں اور ڈوپلیکیٹ نہیں بہت دس دس بارہ بارہ دب ایک جگہ جب مطلب ہے کہ وہ اپنی اسیسٹرنس لے لے دوسری مطلب ہے خود اس کا اٹومیٹک سٹاپ ہو جائے گا آپ پہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں اپنے ناظیم صاحب سے پوچھتا ہوں جی کہ جس طرح ہم نے جو ہے جیسا ہماری بھائی نے سوال کیا کہ ہم نے جو پرچے شیر افغان کے پاس جمع کیا یا اس کے پاس جمع کیا وہ پرچے کم از کم ہزاروں کی تعداد میں تھا بیس آزار کوئی بتا رہا ہے تو اس میں ہم لوگ تو پانچ آزار روپے سے محروم ہو گئے کیونکہ اس کیم میں ہم پانچ آزار لوگ ہے اور پانچ آزار لوگوں میں سے کسی پانچ بندے کو پانچ آزار روپے نہیں میرے تو ناظیم صاحب سے یہ پوچھتا ہے کہ اس سے جو ہے ہم محروم ہو گئے یا اس کا کوئی اور بندو بس ہمارے لئے کریں گے نمبر دو سوال ہمارا یہ ہے ہماری لوگوں کا جو نمبر کمپ تروٹر نے پکڑا ہے تو ہم لوگ وہاں سے باگ کے نکل آئے اور ہم لوگ ڈیٹھ سال پہلے جو ہے اپنے گاؤں سے دو تین مرتبہ نقل مکہ نہیں کر چکے تھے تو ہمارا ریجیسٹریشن اس وقت بھی ادھر ہوا تھا ابھی وہ لوگ جتنے ہیں ان کا ریجیسٹریشن نمبر جو ہے کسی لیس میں ابھی تک نہیں آیا کہ اس کا کمپلیٹر میں وہی نمبر پکڑ لیا ہے وہ سواد کے وقت کا اچھا نہیں لکھیں نادرہ کے پاس آپ کی سواد کا سارا ڈیٹا موجود ہے اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے آپ کا نادرہ وہ پارم جو ریجیسٹریشن یہ لوگ جس کو کہہ رہے ہیں وہ ہماری وہاں رہ گئے وہ نمبر جو ہے کمپلیٹر نے تقریباً نکالا ہے نکل آیا ہے اس میں ریجیسٹریشن تو انہوں نے یہاں نہیں کرانا تھی نہیں میں انہوں نے جو سوال تھی ہے میں ان کا پہلے جواب دیتا ہوں اس طرح کہ جو پانچ ہزار روپے کے آپ نے بات کی میں نے آپ کو بتایا کہ آہ بیت پاکستان بیت المال نے صرف پچاس کروڑ روپے مختص کیے ہیں تھے اور ابھی وہ پیسے ختم ہو گئے ہیں اگر آپ نے کوئی کاغذ جمع بھی کیے ہیں تو یہ پیسے آپ کو نہیں ملیں گے اگر پیت المال پاکستان نے کوئی اس رقم بڑھا دی جو مختص کی تھی اس کے بعد ہو سکتا ہے اگر ایکسٹرا رقم اس کے لئے لوکیٹ کی پھر تو مل سکتی ہے لیکن اگر کوئی پچاس کروڑ روپے یہاں پہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے ہم بہت بہت شکریہ آپ کا حمایت اللہ میار صاحب ناظم آلہ آف مردان for being here with us today دیسیو صاحب محمد عادل صاحب for being with us here اور ایڈیو صاحب ڈاکٹر صاحب for being with us here today thank you very much